بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیسک اسلامی نالج ان اردو ودنسار محمد پچھلے اسباق میں ہم نے نون ساکن یا تنوین کے قواعد پڑھے تھے اور ان میں ہم نے پڑھا تھا اظہار کے بارے میں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروفی حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اس میں اظہار کریں گے اور پھر ہم نے ادغام پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروفی ارملون میں سے کوئی آ جائے تو پھر ادغام کریں گے آج ہم پڑھیں گے اقلاب کے بارے میں اقلاب اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کریں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کریں گے اور نون ساکن یا تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہو جائے گی اہلِ عرب جو اس کی ادائیگی کرتے ہیں وہ نون میں اخفا کرتے ہیں ناک میں نون ساکن یا تنوین میں اخفا کرتے ہیں ناک میں آواز لے جاتے ہیں اور اس کے بعد حرف باقی ادائیگی کرتے ہیں اور اس دوران نون ساکن یا تنوین میں جب اخفا کرتے ہیں تو اس دوران دونوں ہونٹوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ رکھتے ہیں کہ صرف اس میں سے ایک کاغذ گزر سکے تو آج ہم پڑھ رہے ہیں اقلاب کے بارے میں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب کریں گے اور نون ساکن یا تنوین کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی نون ساکن یا تنوین کی جو آواز ہیں وہ میم میں تبدیل ہو جائے گی مثال کے طور پر مم بعد مم بعد میں نون ساکن ہے اس کے بعد حرف با ہے تو یہاں پہ اقلاب کریں گے اور اس نون ساکن کی آواز جائے ہیں وہ میم میں تبدیل ہو جائے گی اور اس طرح پڑھیں گے مم بعدی مم بعدی اور اہل عرب جو پڑھتے ہیں وہ اس میں اخفاء کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد با پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں مم بعدی مم بعدی اس کے بعدیں مم با خیلا مم با خیلا نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با ہے تو اس نون ساکن کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی اور اس طرح پڑھیں گے مم با خیلا مم با خیلا مم با خیلا آگے ہیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با ہے تو نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب کریں گے اور اس نون ساکن کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی اور اس طرح پڑھیں گے آج ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کریں گے اس نون ساکن یا تنوین کی جو آواز ہیں وہ میم میں تبدیل ہو جائے گی اور اہل عرب جو پڑھتے ہیں وہ اس نون ساکن میں اخفا کرتے ہیں ناک میں آواز لے جاتے ہیں اور وہاں پہ تھوڑی دیر لگاتے ہیں اور اس کے بعد باقی ادائیگی کرتے ہیں ناک میں جب آواز لے جاتے ہیں تو اس دوران دونوں ہونٹوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ رکھتے ہیں کہ جس میں سے صرف کاغذ گزر سکے اور پھر ان کو اس طرح پڑھتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں نورانی قائدے کی طرف اور ان کی مشک کرتے ہیں مَن بَخِلَ لَيُنْ بَذَنَّ مِن بَعْدِ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ اقلاب مِن بَيْنِ الصُّلْبِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ اقلاب لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ بِذَنْبِهِمْ اقلاب بِذَنْبِهِمْ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي اقلاب مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ اقلاب صدق اللہ العظيم